فیڈل کے دیولپنٹ کے پورٹ فولیو میں دیگر علاقوں کی بڑی بڑی اسکیمیں دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں دکھ ضرور ہوتا ہے کہ کراچی کا حصہ کیوں نہیں ہے کراچی کو اس میں شامل کیوں نہیں کیا جاتا جب کراچی پورے ملک کے لیے ایک ریڑ کی ہڈی رکھتا ہے معاشی طور پر ساری سپورٹ یہاں سے ہوتی ہے ٹرینڈ آ جائے ملک میں تو میرا سب سے پہلے اسدیفہ بنتا ہے لیکن مجھ سے تھوڑا سا پہلے پرائیم ایسٹر صاحب کا بنتا ہے اگر اوپر سے شروع ہوں تو ہم حاضر ہیں نیچے سے اسدیفہ مانگنا ہے تو میر سے مانگنا بزیر اطلاعات و بلدیات سنت سید ناصر حسین شاہ نے کہا ہے کہ ادارہ ترقیات کراچی کو پھر سے مثالی ادارہ بنائیں گے ملازمین کی تنقاہوں پینشن اور واجبات کے حوالے سے خصوصی اقدامات بروے کار لائے جائیں گے کوئی ٹائم تھا کہ کے ڈی اے کے اپنے اکاؤنٹ میں اربوں روپے پڑے رہتے تھے اور بہت اچھی کار کردگی تھی کیا وجہ ہوئی کہ دو ہزار نو کے بعد یہی ادارہ اربوں روپے کا مقروض ہو گیا اسی طرح کی ایم سی ہے واٹر بورڈ کا بھی یہی حال ہے دیگر اداروں کا بھی ڈی ایم سیز کا بھی تو اپنی کار کردگی بھی بہتر بنانی پڑے گی ڈاکٹر سیف صاحب یہاں پہ موجود ہیں کروڑوں روپے اس مد میں سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ اضافی امداد کے طور پر گی ایم سی کو دیتی ہے تنکھاؤں کی مد میں سپیشل گرانڈ جو ہے ہر ماہ لیکن اپنی بھی کچھ بہتری لانی پڑے گی تو پینشن کا ایشو ہے یہاں پہ کہ کافی عرصے سے لوگوں کی گریجویٹی پینشن یا اور چیزیں جو ہے نہیں ملنے لیکن وہ بہت بڑا نمبر ہے بہت بڑا اماؤنٹ چاہیے ڈاکٹر سیف صاحب سے بھی میری اس پہ بات ہوئی تھی تو وہ میرا وائدہ ہے آپ سب سے وہ ہم ضرور کوشش کریں گے میں جائے میں ساتھ وہ جہاں پہ ہے نیک کوئی سپیشل فرنڈ ہم لیں گے اور کچھ ہی عرصے میں وہ ایک دفعہ سب کا جو ہے وہ بیلنس کیا کہتا ہے زیرو کریں گے سب کو وہ دیں گے تاکہ بات کریں ناصر حسین شاہ نے کے یہ دفتر میں ریکارڈ کو ڈیجٹالائز کرنے کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نالوں کی صفائی شفاف انداز سے کی گئی ٹھیکداروں کو اداہی کی کام کے بعد ہوگی اگر پرائیم انسٹر صاحب نے ڈی ایم اے سے کہا ہے تو ہم ویلکم کرتے ہیں یہ جو گرین لائن ہے اس کے لیے جو کنیکٹیوٹی تھی جو ڈرینز نالے تھے جو کئی ایم سی کے یا ڈی ایم سی کے تھے خاص طور پر ڈسٹرک سینٹرل کی میں بات کر رہا ہوں وہاں پہ اس وجہ سے یہ ایشو آیا کہ وہ کنیکٹیوٹی جو اوپن ڈرینز کی صورت میں تھی اس کو اس گرین لائن کی وجہ سے کور کر دیا گیا اور وہاں پہ پائپ ڈال دیے گئے جو یہ بھی وجہ اس کی بنی ہے یہ جتنے بڑے اٹھتیس نالوں کے چوکنگ پوائنٹ کھولے گئے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ نے ایڈیشنل فنڈ دیئے ہیں اور وہ بہت کم اخراجات ہیں یہ جو کوئی عربوں کی بات کرتا ہے اسی کروڑ کی بات کرتا ہے یہ جو کل ہم نے بل دیکھا ہے تو آٹھ سے دس کروڑ پہ آئے اس وقت تک اس پہ خرچ ہوا ہے اسی طرح ڈی ایم سیز جو ہیں اور ان کو بھی سی ایم ساپ نے ایڈیشنل فنڈ ایلوکیٹ کیے ہیں کہ وہ بھی اپنا یہ کام جاری رکھ سکیں تو ہم کسی اور کی ذمہ داری بھی اپنی سمجھتے ہیں یہ جو ٹیم ہے ان کو میں ذاتی طور پر جو اپنی جیب سے ایک ٹوکن اپریسییشن کا جو ہے وہ ایک لاکھ روپے اپنی طرف سے دے رہا اور باکہ ان کی جو بہتر کاردگی کی وجہ سے میں سی ایم ساپ سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور آسف اکرام صاحب اور صاحب صاحب سے بات کر کے کچھ اور بھی اناؤنسمنٹ کریں گے جو اس وقت سندھ گورنمنٹ کا ہمارے چیئرمنٹ بلاورکٹو زرداری صاحب کی ویژن کے مطابق میرے چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کہ ٹرانسپیرنسی ہو اور ایزی ٹو ڈوئنگ بزنس ہو تاکہ اچھا ایٹماسفیر بھی ملے اور بہتری آئے اور لوگوں کو سہولیت مہیا کی جائے تو آپ نے آج ایک سٹپ کیا اس میں آگے آئے ہم سب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ایک بہت اہم کام کیا اس موقع پر ڈائریکٹر جنرل آصف اکرام نے کہا کہ ریکاوری ڈپارٹمنٹ میں نیو ڈیجیٹالائز سسٹم کے نفاظ سے سارفین گھر بیٹھے معلومات حاصل کر سکیں گے جلد یہ نسام لینڈ ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر محکموں میں رائش کیا جائے گا اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ریکاوری سائٹ میں میں ساکٹر لے کے آئے ہیں اسی طرح سے جو لینڈ ڈپارٹمنٹ کے ریکوارمنٹ کے مطابق اپلیکشن ساکٹر ہے اس کو وقت آٹھیں اس میں میں نے آلیٹی میری آئیٹی کے لوگوں سے بات دی ہوئی ہوئی ہے اس سلسل میں میں نے ڈی ایچ اکو بھی سٹاڈی کیا ہے کچھ اور بھی دار ہے لہوہ وارے کراچی وارے دیگر آرے کہ جس طرح سسٹم کو پروسسنگ کر رہے ہیں تاکہ اس میں ایک ون ونڈو آپریشن کی طرح ہم موف کریں ہماری کوشش ہے کہ اسی سسٹم کو ہم لینڈ پر لینے کے لئے جو کے ڈی اے کا ویجن ہے اور جو انہوں نے بیسٹر صاحب کا بھی ویجن ہے ہمارے افصول کو بھی ویجن یہی ہے کہ مستقبل میں ہماری ایک ویب پورٹل کریٹ ہو اور اس ویب پورٹل کے پر ہماری جتنی لینڈ کی ٹرانسکشنز ہیں وہ آ جائے وہ پتہ چل جائے کہ یہ پلوڈ دو ہزار بیس کے ساتھے منیم کی تین تاریخوں اس بندے کے نام پر ٹرانسکشن ہوگے جب وہ آپ کے ویب پورٹل پر آ جائے گا تو پھر آپ کی بائنگ ان سیلی میں بھی لوگ کو آسانی ہوں گی پھر جو فوجی رسسٹر میں وہ بھی ختم ہو جائے گا